بات کرتے ہیں جمہور کشمیر کے ایک اور اہم اور بڑے معاملے کی اور صبح کشمیر کی کیونکہ بجلی کی آت مچولی شروع ہو گئی ہے اور اس بیچ پاورڈ ایلیمنٹ کارپریشن یا پاورڈ ایلیمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ ساب کر دیا گیا ہے کہ ونٹر پاور کٹیلمنٹ شیڈیول کو بہت جلد جاری کر دیا جائے گا بجلی کٹوتی کا نیا شیڈیول سرما کے دوران کیا ہوگا اس کو اعلان کر دیا جائے گا اور اس وقت جو پی کورز میں تقریباً بجلی کی ضرورت ہے وہ پچیس سو سے چھبیس سو میگا وارٹ بجلی ہے اور جو ڈیفیسٹ ہے وہ تقریباً ڈائی سو سے تین سو میگا وارٹ تک پی کورز کے اندر ڈیفیسٹ ہے جس کے بعد یہ ساب کر دیا گیا ہے کہ یہ ڈیفیسٹ کو پورا کرنا یہ کمی کو پورا کرنا اور مرحلہ وار طریقے سے پورے وادی کشمیر کے اندر بجلی ہو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ نئے شیڈیول کو نافذ کیا جائے پی ڈی ڈی ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے ساب کر دیا گیا ہے تقریباً اٹھتیس سے چالیس ایسے فیڈرز ہے جہاں پر بلا کھلل بجلی کو یقینی بنایا جا رہا ہے اس بھی بڑی خبر یہ کہ مرکز کے ساتھ بھی رابطہ کیا گیا ہے اور تقریباً 350 میگا وارٹ اضافی بجلی دلی سے لینے کے لیے تیاریاں کر دی گئی ہے اور امیدیں لگائی جاری ہے جب یہ 350 میگا وارٹ بجلی ملے گی تو اس سے تھوڑی بہت رات ایام سردی کے دوران صوبہ کشمیر کے اندر ہو سکتی ہے تو بڑا سوال یہ ہے کہ ایام سردی نے جو ہی دستق دی تو بجلی کا بہران پیدا ہوا نو ڈاؤٹ کی جو ہمارے آبی وسائل ہے وہاں پر پانی کا بہاو کم ہوا ہے بجلی کی پیداوار کم ہوئی ہے لیکن یہ ہر سال اسی طریقے کا ماحول بنتا ہے اور ہر بار یہ کہا جانا ہے کہ اگلی بار بہتری ہوگی اور آج بھی کچھ دن پہلے عمر عبداللہ کی طرف سے یہ ساف کر دیا گیا تھا کہ صورتحال کو بہتر بنایا جائے گا لیکن فیلال بڑی خبر یہ کہ نئے شیڈیول کا اعلان کل تک کیا جا سکتا ہے لیکن اس بیچ عوام کا ماننا ہے کہ گیر اعلانیا بجلی کٹوتی کا شیڈیول جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے میٹرڈ علاقوں کے اندر بھی چار سے پانچ گھنٹے کی بجلی جاتی ہے اور نون میٹر علاقوں کے اندر اللہ ہی حافظ ہے آئے گی کب اور جائے گی کب کسی کو کچھ بھی نہیں پتا ہے تاہم مجبور یا محکمے کے بھی اپنی اسیدہ سرینگر ارفان فازل اس بڑی خبر پر ہمارے ساتھ ارفان ذرا اپڈیٹ کیجئے گا جو محکمے پی ڈی ڈی کی جانب سے شرور کے حوالے سے بات کی گئی ہیں اور کتنے بجلی ابھی ہے پیدا کتنی ہو رہی ہیں صلاحیت کیا کچھ ہے اور کتنی ضرورت آنے والے دنوں کے دوران ہو کیا کچھ تفصیلات ہیں دیکھئے گور جہاں تک میں ایک کہوں گا یہ بہت بڑا ایک ٹپ ہے جسے لوکل پاور کے حوالے سے اگر دیکھا جائے جو جے کے پی ڈی ڈی نے اناؤنس کیا ہے ابھی کٹیلمنٹ شیڈیور کو لے کر جس میں آنے والے دن میں یہ بڑا آیا جائے گا کیونکہ کرنٹلی اگر ہم دیکھیں گے ایویلی بیٹی ہمارے پاس 23-24 میگا وارٹس ہے بہت ریجنز کے لئے جس میں جمہو کشمیر ہے ہاور اگر ڈیمانڈ کی میں بات کروں تو اس میں پچیس سو سے لے کر چھبیس سو کی ڈیمانڈ کی جاری ہے کیونکہ ایک ایگریمنٹ یہ بھی ہے جس میں آپ نے پاور پرچیس تقریباً بیس سے پچیس سال پہ کیا ہے اور ساتھ ساتھ ایک الارٹمنٹ پروسس بھی چل رہا ہے جو کہ ریگرلر پروسس ہے مگر مجھے بتائیے جہاں تک بجلی کے حوالے سے بڑے بڑے آئے روز بلنگ بانگ دعوے کیا جاتے ہیں اس کو بڑھانے کی وہ ہے کہاں کیونکہ ریسیونگ پاور جو سینٹر کے حوالے سے اگر میں بات کروں اس کا ایک پی پی اے پلان بھی ہے جو سال دوہزار تیس کو لے کر ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا چاہے تو ایٹی پرسنٹ ریڈیوز جو ہے پاور سٹیٹ کو لے کر پول پروسس اس وقت نیرنی چل رہا ہے ساتھی ساتھ اگر ہم دیکھیں گے ٹوٹل پاور جنریشن کیپیسٹی کو لے کر بارہ سو میگا وارٹ جبکہ اس وقت جو ہے وہ دو سو سے لے کر دو سو ساٹھ میگا وارٹ جنریشن ہو رہا ہے یو ٹی میں اور یہ افیشلی میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ ایک افیشل سٹیٹمنٹ ہے ساتھی ساتھ اگر میں بات کروں کٹیلمنٹ افیشل جو ہمارے دپارٹمنٹ کے لوگ ہیں انہوں نے ابھی کہا ہے کہ دو سو سے دائی سو میگا وارٹ جو ہے وہ پیک آورز کو لے کر فورسفلی کٹیل کیا جا رہا ہے تو دیٹ مینز تیس سے چالیس جو فیڈر ہے وہ ٹوانٹی فور آورز تو چل رہا ہے مگر اربن ایریاز کو لے کر چھ گھنٹہ بجلی کٹ ہوتی ہے اور ریوریل ایریاز کو لے کر آٹھ گھنٹہ بجلی کٹ ہوتی ہے یعنی ایک سیٹ سے آپ سمارٹ میٹرز کی بات کرتے ہیں ڈیجیٹل پروسس کی بات کرتے ہیں انسولیشن وائرز کی پروسس کر رہے ہیں جو پچھلے اونگوئن ایک دو سالوں سے یہاں پر ڈیولپنٹس ہوئی ہے مگر پاور کا اضافہ پاور کو بڑھانے کی جو باتیں ہیں وہ کاغذی کا کاغذی مہدود رہ گئی ہے عرفان جہاں آپ نے ابھی جو کٹ ہوتی ہیں کٹیلمنٹ ہیں وہ چھے سے آٹھ گھنٹی یعنی کہ چھے شہری علاقوں میں اور دھی علاقوں کے اندر آٹھ اب جب نیا شدول جاری ہوگا تو اس میں مانا جاتا ہے کہ آٹھ سے دس شہری علاقوں کے اندر آٹھ اور دھی علاقوں کے اندر دس گھنٹے جی ہاں بالکل آپ نے درست فرمایا کہ جو ہمارے پاس بھی خبر آ رہی ہے آٹھ سے دس گھنٹے کی کٹیلمنٹ ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جب ڈیمانڈ پچیس سو سے چھبیس سو تک ہی ہے تو آپ کے پاس چیس سو سے چوبیس ہے یا اگر آپ میگا وارٹ جنریشن کی بات کر رہے ہیں جہاں پر آپ کو ایک اچھا خاصہ بارہ سو میگا وارٹ کا کیپیسٹی بول چاہیے وہاں آپ کو دو سو سے دو سو ساٹھ میگا وارٹ ہی مل رہا ہے تو اس چیز کو منیج کرنے کے لئے کرٹیلمنٹس بڑھانے ہیں اب کرٹیلمنٹس کے ساتھ ساتھ ونٹر بھی ہے ونٹر پروسس کو لے کر آپ کو پتہ ہی ہے بجلی کی کٹو تھی کشمیر میں تو بہت ہی زیادہ رہتی ہے نو ڈاوٹ آباٹ اٹھ کہ ہمارے ہنریویل چیف منسٹر صاحب نے ابھی پاور منسٹر سے بات کی ہے یا بجلی کو لے کر بڑھو طریقی بات کی ہے وہ کب تک ہوگی وہ تو دیکھنے والی بات ہوگی مگر ایک بڑا پلان یہ ہے بڑی کرٹیلمنٹس یہ ہے بہت سکریا عرفان ہمارے سا جائن کریں لیکن سارفن کو بھی سمجھنا پڑے گا یہ ہمیں سردی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ وہی گھر ہے جو سمر کے اندر بھی چلتا ہے لیکن ونٹر میں جس طریقے سے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں ایک بڑا سوال ہے اور ہمارے سارے ٹرانسفورمر ونٹر میں ہی کیوں جلتے ہیں یہ بھی ایک بڑی بات ہے اب ہم نے کل بھی آپ کو ایک ڈیٹیل انیلیسز بتایا تھا کہ کتنے ٹرانسفورمر شہر کے اندر جلے ہیں اور کتنے چوبیز گنٹو میں اندر واپس لگے ہیں واپس کے لگنے میں بھی اب تین سے چار دن لگے گا جس طریقے کی صورتحال ہے لیکن کل ملا کر جب آپ صورتحال ہیں اوور لوڈنگ ہر جگہ ہے ریاست کے وزیر علیہ عمر عبداللہ نے بھی جنہوں کہا کہ جناب بجلی کا معقول مناسب استعمال کرے اور اوور لوڈنگ سے بچے اور یہ کوشش کرے کہ جتنا کم ہم بجلی استعمال کرسکے کرے تاکہ اور لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ملے ہیٹرز لگانا ایسے گیجٹس لگانا جو شاید کسی بھی طرح سے صحیح نہیں ہے ہم پھر بھی وہ لگا رہے ہیں اور پھر یہ بھی بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے جاوے ڈار صاحب مذکورہ وزیر ہے انہوں نے بھی اس پورے معاملے پر اپنی بات رکھی ہے اور امید دلائی ہے کہ آنے والے دنوں میں سردی تو ہے بجلی پروڈکشن ہماری کم ہے لیکن امید یہ دلائی ہے کہ صورتحال کو بہتر بنایا جائے گا اور کوششیں بہت جلدی کے ساتھ کی جا رہی ہے دیکھئے آج ہم نے پہلی ریویو لی تھی آج جب سے سرکار بنی تھی ڈسٹرک بارہ ملا کی اور جتنے بھی ہمارے ہونریبل ایمیل ایز تھی وہ سب پریزنٹ تھے وہاں پر اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے ڈسٹرک آفیسرز تھے اور کچھ جو میرے اپنے محکمہ جات ہیں ان کے ڈسٹرک آفیسرز بھی ساتھ تھے اور پھر ہونریبل ایمیل ایز نے اپنی ڈیمانڈز رکھی اپنے باتیں کی جس کا ہم نے کوشش کی کہ ہم ان کا جواب دیں ہر ممکن طریقے سے ہم ٹھیک کر دیں گے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے وہ ہم کر دیں گے ہم نے کہا دو سو یونٹس کا ہم نے کہا ہے وہ لوگوں کو فائدہ ملے فائدہ لوگوں کو ملتا ہی ہے ملے گا ہی ملے گا انشاءاللہ رحمان ظاہر سی بات ہے پرابلمز ہوتی ہے ونٹرز میں کیونکہ ہم لوگ جدا کنزوم کرتے ہیں بجلی اور آج کی ریٹ میں چونکہ جو ہمارے دریہ ہے جو بھی جس سے بھی ہماری پائدہوار ہوتی ہے بجلی کی اس میں بہت کام ہے شورٹیج ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں پھر دلی کا روک کرنا پڑتا ہے اور ری سی ایم صاحب نے دلی سے بات کری ہے جو ہونرے بل منسٹر پاور کی ان سے بات کری ہے کچھ رکائرمنٹ ہمارے ہیں ساڑھے تین سو میگا وات کی جو ہم نے دلی کے سامنے ڈیمانڈ رکھی ہے مجھے اقین ہے کہ جب وہ یہاں آ جائیں گے تو اس جو کٹ ہوتی ہے اس پہ بھی پھر بات ہوگی نومبر ڈیسمبر آیا اب سردی کا موسم آنے والا سردی کے موسم میں یہاں کام تو ہوتے نہیں ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ تین مہینے جو ہے وہ سردی میں بتانے پڑیں گے کیونکہ بات سو تو یہ تھی زراعت دی ترقی اوپنچائی تیراج کے وزیر جاوید حمدار جن کا ماننا ہے عمر عبداللہ کی جانب سے جو وزیراعلا عمر عبداللہ ہے ان کی جانب سے جو پاور وزارت جو دھلی کے اندر ہے ان کے ساتھ بات چیت کی ہیں جو مکہ شمیر کے اندر جو ساڑھے تین سو میگوارٹ بجلی کی ضرورت پر انہوں نے اس کے حوالے سے بات کی اور ان کی جانب سے ایک چیز بڑی امپورٹن ہے ایک طرف سے کہا جنب سپلائی کو بہتر بنایا جائے گا اور ساتھ انہوں نے ایک اشارہ بھی دیا کہ جنب جو ہم نے کہا کہ دو سو یونٹ بجلی فری ملے گی وہ بھی ہوگی اب یہ کیسے میچور ہوگا آج کے دن میں میں سابقہ کچھ پی ڈی ڈی کے ذمہ داران سے بات کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا جنب جب تک ہم اپنا انفرانسٹرکچر صحیح نہیں کریں گے یہ جو پاور پروجیکٹس والا معاملہ انہ پی سی کے ساتھ اٹکا ہے جب تک ان کو ریسٹور ہم نہیں کریں گے واپس نہیں لے پائیں گے شاید تب تک وہ دو سو والا یونٹ جو ہے بڑا مشکل ہوگا اور ابھی جاویڈار صاحب کہنا ہے کہ جناب دو سو یونٹ ہم دیں گے فیلال اگر بجلی ہی ٹائم پر آتی وہ زیادہ بہتر تھی رادر یہ کہنا کہ اب دو سو یونٹ دیں گے کیونکہ ابھی مجھے یہ ہنوز دور ہی دیکھ رہا ہے ہو سکتا ہے کوئی نیا میکنزم سامنے آئے لیکن فیلال جس طریقے کا میکنزم ہے اس میں دو سو یونٹ آپ کو جلدی جلدی میں فری ملے یہ پوسیبل نہیں ہے بجلی سٹریم لائن وادیہ کشمیر کو سردیوں کے دوران یہ ایک بڑا چیلنگ لپنین گورننر صاحب کے ٹین یور میں بھی رہا اور شاید اس الیکٹر گورنمنٹ کے دوران بھی ایک بڑا مسئلہ رہے گی